یہ بھائی دیکھیں در اسٹم کھمبے کے ساتھ لگ کے رو رہے ہیں کھمبے کو پیار کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی ان سے بات کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اسلام علیکم کیا ہوئے بھائی جن کیا ہوئے بس میچ ہار گے بھائی ہاں ہاں کیا ہوئے میچ ہار گے بھائی تو اس میں رونے والی کیا بات ہے بس یا دل بداشتہ کہ دیا پاکستان ٹیم نے ٹھیک ہے اب میں نے پاکستان چھوڑ کے جا دو پتوں کی جا دو آج بھی میچ ہار گے دو دن پہلے افغانستان سے بھی ہار گے اسے پہلے بھی ہار گے آگے بھی مزید ہم ہاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو نہیں یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں گسے میں نہیں گسے میں نہیں پاکستان سے امیدی یہی ہے ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں وجہ کیا ہے ہمارے کھلاڑی پریشر میں آ جاتے ہیں یا انڈیا جا کے کھیل رہے ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں کانفی ڈینسی نہیں نکنیم پانڈی ہے یہاں پہ مشیورو مارکٹ میں پانڈے کے نام سے الحمدللہ فاسٹر کا کام ہے ہاردیک پانڈیا کی طرح جیسے ہاردیک پانڈیا تو انڈیا میں تو پاکستان ہی پانڈی جناب چلپول پانڈی ہوں جن کو آپ نے خود میچ سکھایا ہے انہوں نے ہمیں حضار دیا اسے میوسی والی کونسی بات ہونی چاہیے ٹائم آگے کیا اب ہم ان سے کرکٹ میں نہیں میں اپنی کہتا ہوں کہ فغانی سان جیسے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے آج میں کہتا ہوں آج کل ٹکٹ کرائیں تو واپس آج ٹیم میں کہتا ہوں لے کے واپس ان کا یہی حال ہونے چاہیے اپنا شریف کیا ہوئے پھوڑی دنیا بدمش بن گئے شریف ہوگئے ہم شریف ہوگئے پہلے میں بھی بڑا ڈون تھا اب آگے شرافت میں لائپ گزاروں اپنی شریف ہوگئے ہیں پہلے یہ ڈون تھے اب یہ ڈون ہو چکے ہیں ڈون ہو چکا ہوں پول ٹائم پول ٹائم یہاں پہ جو بھی بم بلاس بغیرہ ہوئے ان میں سے ان میں جو ہے کہ میجورٹی جو تھی نا وہ افغانستان کے رہے ہیں خمبے کو پیار کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آریم سے بات کرتے آخر وجہ کیا ہے اسلام علیکم کیا ہوئے بھائی جن کیا ہوئے کیا ہوئے لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چھارنے کی وجہ سے رونا بنتا نہیں ہے کیونکہ پہلی دفعہ تو ہارے نہیں ہیں ابھی دو دن پہلے افغانستان سے ہارے چار دن پہلے انڈیا سے ہارے اس سے پہلے بھی ہارے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے بس یا دل بداشتہ کر دیا پاکستان ٹیم نے ٹھیک ہے اب میں نے پاکستان چھوڑ کے جا رہو اچھا پتوں کی جا رہو نہیں یہ آپ آپ مزاق کر رہے ہیں یا واقعی میں آپ پریشان ہیں میں بہت پریشان ہوں ایکچولی پاکستان جب میچ ہارا نا تو بس آپ میری کیفیت نہیں جان سکتے زہری بات ہے دیکھیں دکھ سب کو ہوتا ہے اور ان سے ملپ نو ڈوٹ یہ تھوڑا سا ایکٹ کر رہے ہوں گے یا جو بھی کر رہے ہوں گے لیکن اندر سے دکھ ہارے کو ہے مجھے بتائیں میچ ہم ہارے ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے نو ڈوٹ پاکستان کی جو سیچویشن ہے ہار ہار زیادہ چال رہی ہے جیت جیت کام چال رہی ہے لیکن افغانیستان والے اس ہماری ہار پہ تھوڑا سا سیلیبریٹ کرتے نظر آئے ان کے یوٹیوبرز ہوں یا اوورال انہیں جو ان کی خوشی کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جن کو آپ نے خود میچ سکھایا ہے انہوں نے ہمیں ہرا دیا اس سے میوسی والی کونسی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی افغانیستان والوں کو کھیلنا سکھایا ہے انہوں نے ہمیں ہرا دیا ٹھیک ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور ہے یا ہمارا قصور ہے اگر سکھایا تو احسان تو کیا نہیں ظاہری بات ہے کوچنگ کی فیس لی ہوگی قصور قصور تو ہمارا ہی ہے ٹائم آگے کہ اب ہم ان سے سیکھیں اور صرف کرکٹ میں نہیں میں اوپن لی کہتا ہوں کہ افغانیستان جس طرح سے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے اپنے ریلیشن نیبرز کے ساتھ خاص طور پر اگر بات کریں چائنہ کے ساتھ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے لیکن کیا وجہ ہے ہم کیوں پیچھے آتے جا رہے ہیں چاہے کرکٹ ہو چاہے کوئی اور فیلڈ ہو چاہے ایکانومی ہو ہم کیوں پیچھے آتے جا رہے ہیں اور دیکھیں بھائی جس طرح سے رو رہے ہیں نہیں جی میں کانٹروورشل بات تو نہیں کرنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم میں اور سکلین مشتاق کے جو کہنا میں جوائی ہیں وہ کھیل رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اسے کہتے ہیں اگر شاہداب خان کی بات کر رہے ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جو سیلیکٹر ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل لیول پر امیج کس کا خراب ہو رہا ہے نہ تو بابر آزم کا خراب ہوا اے سچ مطلب نہ ہی جونس ہے وہ شہین افریدی کا خراب ہوا نہ ہی انزمام الحق کا خراب ہوا امیج پاکستان بلکل بلکل نہیں وہ تو اس طرح تو پھر ہمارا ملک پورا اس طرح چل رہا ہے وہ تو نہیں دیکھ رہے گے آپ کی کتنی بیستی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان مجھے بتائیں افغانستان کو کچھ سیکھنا چاہیے باقی ٹیموں سے باقی ٹیموں سے اپنی ایکسپریزنس سے اپنی فیلڈ کو دیکھنا چاہیے اپنی بولنگ کو دیکھنا چاہیے اپنی بیٹنگ لائن کو دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کیا آپ سپینر لگانے کی ضرورت نہیں تھی آخری والے آور میں اگر دوسرے نمبر پہ جو پہلے آور میں ہی بابر آزم نے سپینر کو بیج دیا کیا افتخار صاحب کو جیسے انہوں نے بیجیا کیا پہلا آور افتخار بھائی کا بنتا تھا بس وہ تو نہیں بنتا تھا پتہ نہیں کیا سٹیٹیجی تھی آئیے تو اب وہ ہی جان سکتے ہیں ہم تو بھائی بیٹھے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن لائسٹ آور بھی جان سا جس میں میچ میں جیتا ہے وہاں پہ بھی اس کو سپینر کو نہیں لگانا چاہیے تھا وہاں پہ بھی افریدی سے بول کراتے ہیں یا اس کو کسی خور کو لے کے آتے ہیں شہین افریدی کے آور ہتم ہو گئے تھے نہیں تو شاید انہی سے بول کرواتے وہ مجھے بتائیں فائنل میں سیمی فائنل میں کون سی ٹیم میں جاتی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کا جو رونا ہے یہ لاسٹ ڈے ہوگا یا اس سے بعد پھر جو تین میچ ہیں اس میں بھی آئیں گے اور میں آؤں گا اور آپ اسی کھمبے کے ساتھ لگے ہوں گے بس یہ آپ کھمبے سے محبت ہو گئی ہمیں ہمارے کھلاڑیوں سے پلیئر سے نہیں کھمبے سے محبت ہو گئی ہے اس سے اچھا یہ کھمبے کو اکھلا لیتے یہ ہی کچھ کر دیتا اچھا یہ بتائیں اگلے تین میچوں سے ہیں اگر ہم جیت جاتے ہیں اللہ اگر جیت جاتے ہیں تین میچ تو پھر کوئی سیمی فائنل میں جانے کی امید ہے یا ختم ہے امید نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر اسٹیلیا آجائے اسٹیلیا آجائے ان کے پوائنٹ بن سکتے ہیں پھر چانس کے ہی بن سکتا ہے مطلب اگر مگر بے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اگر ایسا ہو جائے تو بلکل کوئی پرفارمنس کوئی نہیں ہے اور دعاوں پہ چل رہے ہیں کہ وہ ہار جائے تو وہ ہار جائے انڈیا اس سے ہار جائے اپنے سار پہ نہیں جانا یا تو دعاوں کے سار پہ یا کوئی دوسرا ہارے تو ہم جیتے ہیں بلکل اپنی محنت پہ نہیں جانا ٹھیک ہے خود محنت نہیں کرنی خود محنت نہیں کرنی دوسروں کو کرنا اس میں میں تھوڑا تھا یہ کہنا چاہوں گا میرے خیال سے جو میری observation ہے ٹیم کے اندر جو players ہیں کہیں نہ کہیں ان میں talent ہے کہیں نہ کہیں وہ بہتر کھیل سکتے ہیں لیکن management اور confidence دینے کے لیے جو انسی overall team ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے دیکھیں نا management ہی نہیں ہے کبھی کوئی آ رہا ہے پہلے آور پہ سبینر آ رہا ہے کبھی فاسٹ بالر آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بابا رازم اور دو تین جو batsman ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی کے player ہیں وہ ون ڈے کے player نہیں ہے ٹھیک ہو گیا وہ تیز کھلنے کے آدھی ہیں جس طرح شاید افریدی ہارڈ ایٹر تھا اسی طرح یہ بابا رازم وغیرہ cover try وغیرہ اچھی مارتے تھے یہ لیکن یہ تیز کھلنے کے ہیں یہ ون ڈے کے نہیں ان سے صبر نہیں ہوتا ہے اگر انڈیا کے پچھ کی بات کریں انڈیا کے گراؤنڈ کی بات کریں حاصل پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ان سے گراؤنڈ جو بونڈری چھوٹی ہے اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے انڈین پلیئرز کو یہ فائدہ ہے بینیفیٹ ہے کہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ ہے دوسرا انہوں نے پچھز آپ کو دیکھ کے اس طرح بنائی ہے کہ ان کے جو بیٹس میں ان کی بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے نہیں ہمیں دیکھ کے کیسے مطلب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کھیلنے آرہا تو پچھز ایسی بنا دیں نہیں یہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیٹنگ پچھز بنائی ہیں وہ اپنے اپنی بیٹنگ کے مطابق بنائی ہیں ٹھیک ہے جو پاکستانی اس پہ نہیں کھیل سکتی جس اور آسٹریلیا کے پچھز پہ پاکستانی زیادہ تر بیٹسمن فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے صرف پاکستانی نہیں کھیل سکتے یا باقی جو انسی آٹھ نو ٹیمیں ہیں اس ورلڈ کپ میں وہ بھی نہیں اس پچھ پہ کھیل سکتی جو انڈیا کی پچھ ہے انہوں نے دیکھیں نا ہر ٹیم کا اپنا ہے ٹھیک ہے صرف تفریقہ کسی اور پچھ پہ کھیلنے کی عادی ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو دیکھ کے بنائی ہے میرا یہ پوائنٹ ہے انہوں نے اپنی ٹیم آپ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے کوئی اپنی اپینین دینا چاہیں گے بابر آزم کے لیے کوئی میسیج سب سے پہلے تو ایک آرڈ گیا بابر آزم کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اس کو اپنی جونسی یا نا بیٹنگ لائن کو مزید بتے کرے وہ ٹیسٹ میچ نہ کھیلے یا ورلڈ کپ کھیلنے آئے میں ہیں لیکن جس طرح کیسے وہ کہتے ہیں جب پچاس بناتا ہے بابر آزم کا ختم ہو جاتا ہے تھاک جاتے ہیں تھاک جاتے ہیں شاید ان کا میرے خیال لیکن یا کمپیر تو ویراد کولی سے کیا جاتا ہے کینگ کولی کنگ آز بابر کینگ کنگ بابر کیا کہیں گے کوئی کمپیریزن لیکن اس کو پھر اس سے کینگ کے لیول پر بھی تو جانا چاہیے نا اس لیول پر آکے کھیلنا چاہیے نا پرفارم پرفارمس ہونی چاہیے نا پرفارمس بیس پر ہی سب کچھ ہے پہلے پرفارمس بیس پر آیا تو کچھ کر کے بھی دکھائیں جب وقت آیا کرنے کا ورلڈ کپ کا ٹیم آیا اس وقت ساری ٹیم فلیڈ ہو گئی ہے اچھا جب یہ پاکستان کے ٹیم ہے پاکستانی کرکر ٹیم واپس آئے گی پاکستان میں کیسا ویلکم کیا جائے گا کس طریقے سے انہیں جونساہ وہ ریسیب کیا جائے گا ائرپورٹ سے یہ بنتا تو آپ میں کیا کہوں آپ تو سمجھ گئے ہوں گے خودی ٹھیک ہے کہ میرا یہ جونساہ رونا تھا میرا کھمبا تھا ٹھیک ہو بات ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے جب کچھ اور نہیں کر سکتے اب آپ کیا کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے ہار گئے ہیں گسہ کس پہ کسی بابر آزم کو پورا بلا کہیں گے کرکٹ ٹیم کو پورا بلا کہیں گے اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے بہتری ہے ہودی سار مارو کھمبے پہ ہم ہم ماف کہہ دیں گے کوئی بات ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ٹھیک ہے یہ کہیں گے ہارو یا جیتو تم سے پیار ہے تم سے پیار ہے اسی وجہ سے وہ ہارتے جاتے ہیں انہیں پتہ ہم ہارے ہیں جیتے ہیں تو انہیں تو پیار ہے نہیں بھائی اتنا بھی پیار نہیں تھوڑا کم کر لو یا پیار ٹھیک ہو گیا جی سلام علیکم بھائی جنگری کٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ بھائی کھمبے کے ساتھ لاکے رو رہے تھے کہ بھائی ہم ہار گئے ہیں میں نے بھولا بڑی بات نہیں آج پہلی دفعہ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے افغانستان سے اسے پہلے انڈیا سے اسے پہلے نہیں روے ماتی یہ بہت اچھا طریقہ ٹھیک ہے پاکستان نے آج بہت میند کی ہے آج کا میچ واقعی اچھا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اوور آر ورلڈ کپ کی اگر بات کریں کیا نظر آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اچھی پرفارمس رہی ہے اوورال پاکستان ٹیم کی نہیں یہ تو عام بات ہے ٹیم ہی جیسی گئی ہے وہ ہی ہے ٹیم جس سے صاحب سے بھیجی ہے صحیح ہونا بابر آزم کو باہرحال کیاپٹر نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے چلیں جی یہی چیز ہے فائنل میں یا سیمی فائنل میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ایسی ٹیم ہے جو آپ کو لگتا ہے انڈیا کس وجہ سے ان کا ہوم کراؤنڈ ہوم کراؤڈ ہے اس وجہ سے یا پرفارمس ٹیم ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی یہ سامنے ہے کہ بھی تک کوئی بھی ٹیم انہیں ہرا نہیں پائی اس ورلڈ کپ میں کیا ایسا نہ ہو کہ ساری ٹیموں کو ہراتے ہراتے سیمی فائنل میں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے کونفیڈنس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایک میچ ہارے نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ فائنل تک بھی کوئی میچ ہارے ہیں لیکن گیم ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے کیپٹن کو پتا نہیں تھا اس نے لاچ میں آکے بہت برا کیا ہے محمد نواز کو اوبر نہیں دینا چاہیے تھا محمد نواز پھر کس کو سٹارٹ میں خاص طور پر جس طریقے سے افتحار بھائی کو آور دیا سپینر کو آور دیا دینا چاہیے تھا وہ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ شروع میں بہت زیادہ سکو رو چکا تھا ٹھیک ہے شروع میں دوسرا اٹیک کرنا چاہیے تھا کوئی فاسٹ بولر کو ہار اس طرح پولانا چاہیے تھا شاہین افریدی کو انہیں شروع میں تین چار اوروں میں بہت زیادہ سکو رو چکا تھا ہم اور آگے پھر جونس ہے وہ پریشر اوپر آ گیا پھر بھی بیچ میں آگے تھوڑا بہت ایسا لگا کہ شاہیے ٹائٹ میچ ٹائٹ ہوا لیکن آج قسمت نہیں تھی اور آور آل جونس ہے وہ پرفارمنس بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم میچ نہیں جیت پائے اور دیکھنے میں یہ ہے آفیشل ہی نہیں لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ہم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر نکل چکے ہیں آئیے مزید کسی سے جی باہر گیا ابھی باہر نہیں ہوئے بھائی تین میچ جیت رہے ہیں تین کے تین جیت جائیں گے بڑی ٹیم میں بھی ہیں بنگلہ دیش کو چھوڑ کے آپ کو لگتا ہے میں ہوتا ہے پاکستان یہی چاہتا ہوں کہ ہم تینوں میچ جیتے ہیں اور باقی ٹیم میں کوئی جو ہاریں گی اور ہم آگے جائیں گے پوائنٹ ٹیبل پہ وہ ہم آگے جائیں سیمی فائنل کیا فائنل میں اس کی وجہ سے ٹائٹ ہو گیا رانڈیڈ پاکستان کو اوپر آیا شاید آپ دیکھیں نہیں چھے میں ساتھ چھے میں نمبر نہیں نمبر چھے میں پہ لیکن رانڈیڈ پاکستان اوپر آ گیا رانڈیڈ میں بھی دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیمی فائنل پہ شاید یہ واحد پاکستانی ہیں جو بھی بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم سیمی فائنل پہ جائیں گے ضرور جی ایسا ہی ہونا چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمدللہ میچ وغیرہ دیکھ رہی ہیں خاص اور دیکھتی ہوں لیکن کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم آج بھی میچ ہار گے دو دن پہلے افغانستان سے بھی ہار گے اسے پہلے بھی ہار گے آگے بھی مزید ہم ہاریں گے انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ تو نہیں یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں گسے میں نہیں گسے میں نہیں پاکستان سے امیدی یہی ہے ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں کر پا رہے وجہ کیا ہے ہمارے کھلاڑی پریشر میں آ جاتے ہیں یا انڈیا جا کے کھیل رہے ہیں ہمارے بہتر کر لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک دو خلاڑی آؤٹ ہو جب باقی ساروں کی لائن لگ جاتی ہے بلکل جو ایک دو پہلے سکور بنا لیتے ہیں اس کے بعد تو فوراں سے آؤٹ ہونے شروع جاتے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ کپ آپ کے خیال سے کونسی ایسی ٹیم ہے جو اوورال اگر دیکھیں انڈیا ہے جو اس دفعہ ورلڈ کپ لے کے جائے گی اسٹریلیا ورلڈ کپ لے کے جائے گی نیوزیلینڈ کوئی آپ کی ٹیم کونسی فیوریٹ میری کوئی ٹیم نہیں فیوریٹ میری تو پاکستانی فیوریٹ ہے لیکن ہی ہماری امیدوں پر پورا اترتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ٹیم نہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کر کر دیکھتی ہیں یا نہیں میں دیکھتی ہوں پر میں کسی پہ نہیں کر سکتی ہاں ٹھیک ہے بابر آزم کے لیے جو کہ ہمارے کیپٹن ہے لاس میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے اچھا کھیلو یا ٹھیک کھیل رہے ہو نہیں اچھا تو کھیل رہے ہیں لیکن بس کبھی قسمت ساتھ نہیں دیتی ان کی ٹھیک ہے کوشش تو وہ کرتے ہیں میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں لیکن دعا ہے اللہ تعالی ان کو اب کامیاب کرے ٹھیک ہو گیا بلکل ہی ہر پاکستانی کی دعا ہے لیکن دعا سے نہیں پر فارمل سے ہوگا بہت شکریہ مہم بہت شکریہ آپ کا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام پانڈے 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 نکنیم پانڈی ہے یہاں پہ مشیورو مارکٹ میں پانڈے کے نام سے الحمدللہ فاسپر کا کام ہے میں ہاردک پانڈے کی طرح جیسے ہوں ہاردک پانڈے تو انڈین میں تو پاکستان ہی پانڈے ہوں جناب چلپول پانڈے ہوں جناب ٹھیک ہو گیا آپ کا نام جی میرا نام محمد سعیداللہ ٹھیک ہے میچ دیکھا آج ساؤتھ افریقہ سے ہم ہارے آپ تو یہ نہیں کہہ گے آج جو ہم ساؤتھ افریقہ سے کے ساتھ کھے لے یا افغانستان کے ساتھ کھے لے آپ پاکستان میں یہ چال رہے آج دو ہم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہارے آپ جو افغانستان سے ہارے آپ جو انڈیا سے ہارے کیا کہنا چاہیں گے اس کے آپ پاکستان کی ٹھیک ہوئی kara ہمارے اچھے اچھے اسپاندے پرانے جوں استہیو محمد خیزل ڈی آئی میں نام ہے اگر محمد رضوان کی بات پہلے تھا لیکن اب نیاب زیر ہو چکے ہیں ساری جتنے بھی ہمارے بیٹسپن لگا لیں ہم بولر لگا لیں زیر ہو چکے ہیں آج انہوں نے پرپورمیش آزینے زیر ہو ہے میرے صاحب یہ دیکھیں یہ میچ ہارنے پر ایکشن تو میں آرڈی لے چکا ہوں آج جو بڑا ایک مین مدہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میچ ہارا ساؤتھ افریقہ سے افغانستان میں سیلیبریشن افغانستان میں جیشن منایا گیا ان کے پبلیک ان کی یوٹیوبرز جو ان سے ہیں وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم کسی اور کنٹری سے میچ ہارے ہیں لیکن افغانستان اس کے اوپر جو ان سے لوگ جو ان سے ہیں کچھ خوش ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ پریویس ڈیز میں یعنی کہ پریویس منت میں جو کچھ ہمارے پاکستان میں جو احلات ہوئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے کہ صرف جو ہے کہ غیر ملکیوں کو جو یہاں سے نکالنے کا جو پلان کیا تھا بلکل ریزن یہ ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جو افغانستان کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی انہیں ہم واپس ان کے کنٹری میں بیجیں جی وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو بھی بم بلاس بغیرہ ہوئے ان میں سے ان میں جو ہے کہ میجورٹی جو تھی نا وہ افغانستان کے ہی کارندیت ہے اچھا لیکن یہاں اس کی اس کی ذمہ داری جو یہاں پہ بلاس ہوتے ہیں وہ تو ٹی ٹی بھی قبول کرتی ہے اور افغانستان کے لوگوں کی اگر بات کریں تو وہ تو یہاں پہ جو رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا نفرت والا کوئی سوچتے ہیں جو یہاں پہ جو ہے کہ کے پی کے پہ جو یہ جو پبلک ہے نا ہاں ان کے خلاف ہیں یہ جو افغانی جو ہیں افغانی جو ہیں کے پی کے جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں اچھا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے افغانی سان میں جیشن منایا کیا ہے افغانی سان میں اسی طریقے سے کیا وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں نا ہم یہ کہیں گے دونوں ٹیمیں مسلمان ہیں ٹھیک ہے مسلمان ٹیم ہیں لیکن انہوں نے انجواہی کی ہے ہیپی ہوئے لیکن مجھے نہیں اچھا لگا یہ چیز نہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نا بے شرک وہ ہمیں نہیں دھکے گا وہ بھی مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں ٹھیک ہے ہم باہر ہوئے ہیں تو انہوں نے بڑا ایسا لیویشن کیا لیکن مجھے نہیں اچھا لگا یہ چیز نہ نہیں آپ نے بولا دونوں مسلم ہیں یہ چیز لیکن اگر بنگلہ دیش کی بات کریں وہ بھی مسلم کنٹری ہے ان کی ٹیم بھی ایسے ہی ہے مجھے یہ بتائیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلوقات ہیں نہ صرف اپنے ایران کے ساتھ خراب افغانی سان کے خراب کے ساتھ جو تلوقات ہیں سب کے سامنے انڈیا کے ساتھ خراب ہم سب کے ساتھ ہی اس طرح خراب تلوقات رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ دوسرے لوگ گلت ہیں ہماری کوئی گلتی نہیں آپ کو نظر میرے خیال سے ہمارے بھی گلتی ہوگی جو دیکھیں انہوں نے سیلیویشن کیا یہ وہ لیکن مجھے نہیں اچھا لگا چیز نہیں ہونا چاہیے پاکستانی دکھ تو ہوگا لیکن جب آپ آپ اس کے بیگراؤنڈ میں جائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہے کس وجہ سے جنسا وہ اخلافات بڑھ رہے ہیں تو آپ کو امریکہ کی انوالبینٹ آپ کو جنسا افغان وار اور سب چیزوں میں جو پاکستان کا رول رہا وہ ساری چیزیں آپ کو پھر دیکھنی پڑیں گی میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیمی فائنل میں کون سی دو چار ٹی میں چار ٹی میں نظر آ رہی ہیں جاتے ہوئے یا پاکستان کا چانس نظر آ رہا ہے مجھے پہلے تھا آج جیتا میں افریقہ سے تو پھر چانسز دیں مالی جیتنے کے بابر بھائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں چاروں ہارے جو ان سے پلیئر ہیں دو تین چار ان کے بارے میں آپ کوئی ریکشن دے بابر آزم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں فس پہ یہ کہوں گا آپ کو بابر آزم کو کپتانی چھوڑ دنی چاہیے اپنا محمد ازوان کو کیا کہیں محمد ازوان بھی وہ بھی گار آجے میں کہتا ہوں آج کل ٹکٹ کر آئیں تو واپس آجیں ٹیم میں کہتا ہوں لے کے واپس انگیزہ یہ ہی آ لونے چاہیے اپنا باقی میں تو کھیلنے پڑے کے لابہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے مگر یہ کہ ٹیلنٹ جو پرسن ان کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا کس کے آگے نہیں آنے دیا جا رہا ملکہ یہ پلے گراؤنڈ میں جو اچھا گراؤنڈ میں نہیں آنے دیا جا رہا جو ٹیم گئی ہے کیا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں اس میں سفارشے بھی ٹھیک ہے کون سا ایسا پلیر ہے جو آپ کو لگتا ہے سفارشی ہیں کے ساری میں نام نہیں لوں گا باہر آ لیا ہے کہ اس میں ان میں سفارشے بھی ہیں ٹھیک ہو گیا سفارشیوں کو جو ہے کہ وہ زیادہ تار جو ہے کہ سپورٹ کیا جاتا ہے ٹیلنٹ جو ہے جن کا حق بنتا ہے ان کو آگے آنا چاہیے ان کو ان کی سپورٹ کرنا چاہیے جو آپ کو لگتا ہے سفارشی ہیں ان کا فرس ان کے نام کا کوئی پہلا لیٹر یا کوئی ہنٹ ہی دے دیں یا کوئی ہنٹ بھی نہیں دے سکتے نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے نہیں آپ کو کوئی اٹھا کے لے جاتا آپ اتنی پرشان نہ ہوا کریں اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں سیمی فائنل میں کون سی چار ٹی میں جاتی نظر آ رہی ہیں فائنل میں کون سی دو ٹی میں نظر آ رہی ہیں فیوریٹ پلیئر کون سا بابر آزم کے لیے کون سا میسی دینا چاہے گے بابر آزم کے لیے میسی تو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ پریز اپنی جو ہے کہ پرفارمنس کو جو ہے نا بہتر کریں ان کے امپروو کریں تو پھر ہی بات بن سکتی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اوورال ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کا نام پانڈے کیوں ہے پانڈے میرا نکھنے میں 2011 سے چل رہا ہے جب دبانگ آئی تھی فلم انگین تب کا نام میرا چل رہی ہے چلپل پانڈے پانڈے میرا نکھنے میں اور میں لگتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ سلمان خان کی طرح بولتے ہیں چلتے ہیں یا فیس ملتا ہے کیسے میں بات اس کی ایکٹنگ کرتا ہوں اس کے دورہ سا کرتا ہوں میں اس کی بوڑی کا فین ہوں سکس اپ سلمان خان کا سنانا چاہے میں اس کا سناؤں گا شروح حان کا ماں فین سلمان خان کے فیورٹ اکٹر شروح حان بھی وہ بھی مسلم ہیں یہ بھی مسلمان ہے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کی بات کریں اس میں مسلم نان مسلم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ فنکار کی کوئی سرہاد نہیں ہوتی کوئی بارٹر نہیں ہوتا دوسری طرح مسلم پھر کرکٹ کی بات کریں اس میں بھی ہم کہتے ہیں یہ کنسپٹ ہم کیوں ہونی سائٹ پہ رکھتے وہ اچھا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا بات ہے وہ مارا مسلمان ایکٹر ہے ٹھیک ہے میں شریف کیا ہوئے پھوڑی دنیا بدمش بن گئے ٹھیک ہو گئے آپ شریف ہو گئے ہیں ہم شریف ہو گئے پہلے میں بھی بڑا ڈون تھا اب اگر شرافت میں لائپ گزاروں اپنی شریف ہو گئے ہیں پہلے یہ ڈون تھے اب یہ ڈون ہو چکے ہیں سیس سے ڈون ہو چکا ہوں پول ٹائم پول ٹائم چلے جی آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ان سے بات کر کے ایسا لگا شید کریکٹ کا ایسا چیتنا نالیج نہیں ہے لیکن ہر ایک کی رائٹ ہے ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی اپینین دے بہت شکریہ شکریہ جی اسلام علیکم جی بلکم اسلام آپ کا نام دانش آپ کا نام حمزہ گلفام اور آپ کا نام سکندر آپ کا نام فرحان اسامہ ایک گروپ بیٹھا ہے دوستوں کا ان سے بات کریں گے اچھا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے جو آج پاکستان میچ ہا رہا ہے اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں ریاکشن تو ایک اپنی جگہ لیکن ایک ریزن کیا سمجھتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے جو میچ ہا رہا ہے سکور کم تھا سکور جو تھا وہ اپنی تھا پورا ٹورنمنٹ میں آپ نے اپنے بولرز کو تین سو پلس کہیں پہ بھی نہیں دیا اور انڈیا کے اندر بولرز کے سر پہ میچ جیتنا وہ تو ممکن تھا سوائے ایک آدھی پچھ کے اور اگر جیتنا بھی رہا تو سپینرز کا سر پہ سپینرز اگر تو نہیں اوپر سے ٹاپ سے آپ کو رنز نہیں مل رہے جو آپ کا اپننگ سے آپ کو سٹینڈ ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا اس کی وجہ سے اچھا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کا میں ہی تھا ساؤتھ افریقہ جیت گیا وہ خوشی بھی منائے ان کا خوشی منانا بنتا ہے کوئی بھی خوشی منائے لیکن اگر ساتھ نیبر کنٹری افغانستان کی بات کریں ہمارے ہارنے پہ اس دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ادھر پراپر سیلیبریشن کی گئی ہے چاہے ان کی پبلک ہو ان کے یوٹیوبرز ہو وہ پراپر خوش ہو رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا وج جا سمجھتے ہیں ہمارا مطلب پہلے بھارت کے ساتھ سمجھا جاتا تھا حریف ہے کھیل میں یا اور اللہ افغانستان بھی اس طریقے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں آپ پہلے مجھے یہ کلیر کر دیں کہ افغانستان پاکستان کے میچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پاکستان افریقہ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے ہیں خوشی افغانستان میں منائی جا رہی ہیں پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں تھوڑے سے یہ پولیٹیکل ویڈیو نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں تھوڑے سے جو پاس میں کچھ چیزیں اس طرح کیوں ہی بھی ہیں تو اس پر ریاکشن دے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان کہ جو پاکستان میچ ہارا ساؤتھ افریقہ سے اور سیلیبریشن اور یا افغانستان کیا کہہ سکتے ہیں نہیں پھر بھی ہاں میچ ہارنے کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو پیسے چلتا آ رہا ہے کہ افغانستان مالے جو ہیں ہمارے ساتھ جب بھی میچ ہوتا ہے ان کا تو وہ اینڈ پہ آکے اس طرح سے ریکٹ کرتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگے ہیں کس سے ہارنے لگے ہیں ہمارا ان کے ساتھ میچ ہو میں تو سمجھ میں ایسے بتا رہا ہوں وہاں سے تمہید بان کی آ رہا ہوں کہ وہ جیسے ان کا ریاکشن ہوتا ہے ہم سے ہارنے کے بعد جیسے رونا شروع ہوتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ سے کوئی علاقہ مسئلہ ہے کوئی ایسا تو وہ اسی لیے وہ ہماری ہار پہ خوش ہی ہوں گے وہ جس سے ہم مرضی ہاریں ہم لیکن اسلامی کنٹری بھی ہے نیبر کنٹری بھی ہے ایسا کون سا ایشو ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے کہ بھئی ہم آپس میں میچ ہو ہار جیت ہو چلو بنتا ہے لیکن کوئی دوسرا کنٹری اگر جیتا ہے تو بھی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایسا کون سا ایشو یہ وہی ایشو لگ رہا ہے مجھے جو ایسے ہم انڈیا کی ہار پہ نا کسی اور کنٹری سے ہم خوش ہوتے ہیں نا ویسے وہ ہماری ہار پہ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مذہب ہے جیسی کرنی ویسی پرنی کرما مذہب ٹھیک ہے اچھا کیا کہیں کہ آپ سیمی فائنل سے تو ہم باہر ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کوئی چانس کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ ہم سیمی فائنل کھیل سکتے ہیں اگر یہ تینوں میچ اگلے جیت جائیں اس کے علاوہ پانچ کو میچ واش آؤٹ ہو جائیں نا تو پیری ہے کچھ ورنہ تو کوئی سین نہیں ہے اب تو وہ جو رہا ہے نا دعاوں پہ اگر مگر اپلاں اپلاں سب کانیاں ختم ہو گئی آج سب کانیاں ختم ہو گئی آلماس ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی امید نظر آ رہی ہے سیمی فائنل میں جانے کی یا بلکل آپ ختم ہے امید ہے امید بلکل امید ہے کیسے وہ جو بورڈ پہ جو اوپر چار ٹیمیں ہیں وہ سلاب ہے انڈیا میں اور وہ ساری نکل جائیں اس میں تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا چانس بن جائیں یہ دیکھیں یہ امید تو ہے جب چاہے جیسے میں نے بھی بس انہوں نے تھوڑا سے الپاس چین کر دیا میں نے بھی کہا وہ شاوٹ انہوں نے کہا دیا سلاب آج آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کوئی امید ہے کہ کوئی دور دور تک ہے اگر ہم یہ تینوں میں جیت جائیں پھر کچھ بھی ناج نہ کوئی امید نہیں